دیکھنے اور سننے والی ہر ایک سول کو فری سول انکار مٹو کی طرف سے نمسکار آداب سلام ساتھ سکل کیسے ہو آپ امید کرتا ہوں آپ سب خوش ہوں گے سوست ہوں گے اور ہم ہیں جی راجستان جاترہ پہ راجستان جاترہ میں ہم ہیں اجمیر میں اجمیر میں یہ دیکھئے جی یہ ہے انہا ساغر لیک تو یہ سارا ادھر شہر بسا ہوا جی لگ لگ یہاں پہ بہت زیادہ یہ دیکھیں گے آپ برڈز ہیں الگ لگ طرح کے تو یہ ساری ہے جی انہا ساغر لیک یہ بہت سندر انہوں نے بنا رکھی ہے جیسے ایک پارک بنا رکھا ہے یہ تو یہ ایکچلی سارا ہے اجمیر کی انہا ساغر لیک یہ دور تک فیلی ہوئی آپ دیکھیں گے یہ اس میں کافی پکشی ہیں بہت لگ لگ اس پہ ہے گھاٹ جہاں پہ تو یہ سارا ادھر شہر بسا ہوا ہے یہ اس میں یہ بہت سندر پارک ہے اور یہ سارا ہے جی انہا ساغر لیک جو کی ہے اجمیر میں تو یہ ہم جیسے اجمیر میں ہیں جی تو اجمیر میں میں نے سوچا سٹارٹ کرتے ہیں لیک سے لیک مجھے ادھر بہت سندر دکھائی دی اور جہاں پہ میں درگاہ ہے میں نے دین چیستی جی کی اجمیر شریف جیسے کہتے ہیں یہ انہا ساغر لیک ہے جی دور دور تک کافی بڑی لیک ہے ادھر مین روڑ ہے مین روڑ سے ادھر ہی اور آس پاس شہر بسا ہوا اس طرف آپ دیکھیں گے تو یہ پہاڑیاں ہیں اور ادھر یہ شہر بسا ہوا یہ جی انہا ساغر لیک پشکر یہ دیکھئے ڈک کتنی پیاری تیر رہی ہیں جہاں بھی یہ دیکھئے بہت پکشی ہیں یہاں بھی الگ الگ طرح کے یہ دیکھئے کبوتر کاؤوے ڈک یہ بہت پیاری لیک ہے جی خوشکر میں یہاں بہت پیاری لیک ہے یہاں بہت پیاری لیک ہے یہاں بہت پیاری لیک ہے تو چلتے ہیں جمیر میں جی اگلے پڑاؤ پہ اور یہ ادھر جمیر شہر بسا ہوا جی سارا یہ اوپر ایک درگاہ ہے جی گھلی ستائیں کر کے درکھا ہے کوئی ایک ادھر سامنے مندر ہے اور یہ ساری لیک ہے جی ہمنا ساگر لیک ہے یہ ٹانگیں ہیں یہ ادھر ٹانگیں دیکھ رہے ہیں آپ ہمیں جی راجستان ٹور پہ راجستان ٹور میں ہم پہنچے ہیں اج میر اور اج میر میں بہت ہی جو پیمس ہے وہ جہاں پہ ہے درگاہ شریف جی یہ اج میر کی میر درگاہ ہے جی درگاہ شریف مہان شفی سانت ہوئے ہیں محمدین چیستی جی وہ کی یہاں پہ آئے تھے بارہ سو شتی ایڈی میں محمد ایلتمش کا یہاں پہ راج تھا ان کا جنم ہوا تھا سنگر یا سی جی ستان کہیں گے ایران میں تو سفی سانت ہوئے ہیں جی وہ وہاں پہ آئے تھے تو ان کے میں یہ میر درگاہ ہے جہاں سب دھرموں پہ لوگ آتے ہیں یہ میر درگاہ ہے تو چلتے ہیں اندر دیکھتے ہیں یہ میر کی ایٹا جی درگاہ کا تو یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں تو یہ سفی سان میر دین چیستی ہوئے ہیں جی ان کی درگاہ ہے جی این آپ دیکھیں گے تو سبھی دھرموں کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں اندر تو فوٹوگرافی لاو نہیں ہے لیکن باہر ہے یہ میر ایک اس کے لئے سبھی دھرموں کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں یہاں پہ لگ لگ آفیس ہے انکاری آفیس ہے یہ میر درگاہ ہے تو یہ ایران سے ہوئے ہیں جی سجیستان سے ساجر کر کے جگہ ہے تو وہاں سے ہوئے ہیں تو یہ میر دین چیستی جی وہاں سفی سنت ہوئے ہیں جیسے ہندوستان کی دھرتی ہے جو سفیوں کو سنتوں کو گروہوں کو پیروں کو سب کو مانتے ہیں سب دھرموں کے لوگ تو ایسے ہی یہاں پہ یہ میری شریف کا جگہ ہے یہاں پہ سب لوگ آتے ہیں اور یہاں پہ اپنی شردہ پوراں بھاپ سے کرتے ہیں اس کے پہلے پوراں بھاپ سے مویر چاہتے ہیں جو پہلے پوراں بھاپ سے میر یہ ہے ٹاؤم جو ہے سامنے یہاں پہ ٹاؤم ہے ان کی جو مرین دین چیستی ساگ کی یہ سارا ہے یہ یہ میر گیت ہے تو یہ آپ درگاہ دیکھیں دیکھیں یہ مین کاؤں ہیں یہ ادھر جیسے پھول یا چادریں بغیرہ چڑھتی ہیں وہ ادھر ضرور نام مینیاں سمانیاں درگاہ کمیٹی کا بھون ہے تو یہ ایک طرح سے جو پہلے چیستی آئے ہیں جا سفی سنت آئے ہیں تو ان میں سے بہت مہام درجہ ہے ان کا سفی سنتوں میں تو سفی سنتوں کے ہر کوئی جہاں پہ آکے ہر دھرم کا لوگ یہاں آتا ہے میرین درگاہ یہ ہے میرین درگاہ یہ ہے میرین درگاہ یہ ہے جیسے جہاں پہ پوزا بکی ہے یہ جہاں پہ صورتی ہے یہ جہاں پہ طوالی پیر ہے یہ کہاں پہ جاں پھر کریں یہ آگے اندر علاوی ہیں یہاں سے ہم نے درشن کی ہے یہاں پہ یہ مین درگاہ ہے یہاں پہ یہ مین درگاہ ہے یہ مین جو ٹاؤن ہے یہاں پہ مین جہاں درگاہ ہے یہاں پہی مینجون چشتی جو سنت ہوئے ہیں یہ درگاہ ہے ٹاؤن ہے یہ سب دھرموں کے لئے جانا ہے ترستان ہے شفی ساتھ گروہ مہاتمہ جو پیر سب ہوئے ہیں یہ سٹرکچر ہے ڈھائی دین کا جھوپڑا جو کی ایکشلی اببو بکروں احرابت ہے انہوں نے بنایا تھا یہ بیڈلنگ ہے فرانی بنی ہوئی اسے کہتے ہیں ڈھائی دین کا جھوپڑا تو ساتھیوں ہم ایج میر میں ایج میر میں یہ ہے جی اب ڈھائی دین کا جھوپڑا کر کے یہ پہلے مہجد ہوتی تھی اب یہ ہر دھرم کے لوگ جہاں پہ آتے ہیں یہ اببو بکر جو ہرات سے ہوئے ہیں آرکیٹیکٹ کوڑوں نے بنائی ہے ڈھائی دین کا جھوپڑا ڈھائی دین کا جھوپڑا ڈھائی دین کا جھوپڑا کیا جاتا تھا ڈھائی دین کا جھوپڑا تو یہ پہلے ایک طرح سے تو یہاں پہ ایک چلی یہ ساری سٹکچر بنائی گئی ہے یہ ایک قطبودین ایوک کے سامنے میں بنائی گئی ہے اپروکسی میڈلی ٹویلت سینچلی میں انلارجمنٹ انہانسمنٹ کی گئی ہے جو قطبودین کے بعد ایلتو مش دوارا تو یہ سارا ہے جی ڈھائی دین کا جھوپڑا یہ اوپر سٹکچر دیکھئے میڈلی یہ دیکھئے یہ سٹکچر بنائی ہے یہ جیسے ستمب ستمب کے اوپر تو یہ ساری سٹکچر ہے جی ڈھائی دین کا جھوپڑا جو کی ہے ڈھائی دین کا جھوپڑا ڈھائی دین کا جھوپڑا جو آپ پیشے دیکھ رہے ہیں تو چلتے ہیں جی اب اجمیر میں اگلے پڑاؤ پر یہ آپ میرے ساتھ دیکھ رہے تھے ڈھائی دین کا جھوپڑا یہ مین شہر ہے جی اجمیر یہ آپ درگاہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھئے اوپر یہ درگاہ ہے جی تو یہ میں پہاڑی کے اوپر سے دکھا رہا تھا یہ مین جمیر شیر درگاہ ہے جو میونی دین چیسری جی کی ٹوم ہے یہاں پہ اور یہ سارا شہر رہا جی اور اس طرف ہی ہے ڈھائی دین کا جھوپڑا محجد کر کے یہ سارا شہر ہے جی اجمیر یہ ایک پہاڑی کے اوپر سے یہ مین درگاہ ہے اجمیر میں چلتے ہیں اگلے پڑاو پہ تو ساتھیوں ہم بھوم رہے ہیں اجمیر میں جی اجمیر میں یہ ہے مووے محجد کر کے یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ مووے محجد کر کے یہاں پہ بہت اندر محجد بنا رکھی ہے یہ ایک دگمبر جین مندر ہے جی ادھر ہم ہیں جی اجمیر میں اور آپ سامنے دیکھ رہے ہیں اجمیر میں سونی جی کی نسیاں سونی جی کی نسیاں یہ ایک سینٹر ہے یہ جین دھرم کے لئے بہت امپورٹنٹ یہ جین مندر ہے سونی جی کی نسیاں اگر آپ ادھر دیکھیں گے تو یہ یہاں پہ یہ نائنٹین سینچری میں بنا ہے بہت جبردس آرکیٹیکٹ ہے تو یہاں یہ جیسے آپ دیکھیں گے اس میں یہ سونی جی کی نسیاں یہ ہے جی سونی جی کی نسیاں تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے ادھر سے تو یہ بہت پرانا ٹیمپل ہے نائنٹین سینچری میں بنا ہوا تو یہ کیا ہے یہ جین دھرم میں بہت پویتر سل ہے جی اجمیر میں سونی جی کی نسیاں کہتے ہیں ایسے تو یہ اس کا مینلی کیا ہے کہ یہاں پہ ہیار کلوگرام سونے کا یوز کیا گیا ہے یہ سارا یہاں پہ اندر بیلڈنگ بنی ہے اس کو سور نگری بھی کہتے ہیں حال میں تو یہاں پہ ہیار کلوگرام سونے کا کہہ رہے ہیں یوز کیا گیا ہے تو دیکھتے ہیں اندر جا کے اگر کیمرہ لاؤڈ ہے تو یہ بہت شاندار جین دھرم کا ٹیمپل ہے جی تو یہ سونی جی کی نسیاں ہے جی تو یہاں تک یہ لاؤڈ ہے بہت شاندار جین مندر ہے یہ یہاں پہ ایک ہیار کہہ رہے ہیں کلوگرام سونے کا یوز کیا گیا ہے جی تو یہ ایکشلی یہاں تک ہی فوٹو لاؤڈ ہے اس کے آگے الاؤڈ نہیں ہے تو یہ سونی جی کی نسیاں ہے پرانا جین ٹیمپل ہے جی نائنٹین سینچری میں بنا ہے اور یہاں پہ ہیزار کلوگرام سونے کا یوز کیا گیا سوڑن نگری کے نام سے اگے بھوڑن ہے اندر اس کے آگے الاؤڈ نہیں ہے جی فوٹو گرافی تو میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں ساری ہے جی اج میر کی فائس آگر لیک تو یہ گارڈن ہے یہ بنا ہوا یہ سارا ادھر یہ پیڑ ہے جی برگت کے یہ ساری ہے جی فائس آگر لیک یہ اٹھارہ سو بیاسی میں بنی تھی جی تو یہ ساری ہے جی لیک تو یہ فائس آگر لیک ہے جی یہ ساری بنی ہوئی ہے یہ ایٹین ایٹی ٹو میں بنی تھی جمیر میں تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اپروکسیمیلی فور کلومیٹر ہے اج میر سے تو لیک تو بہت شاندار ہے جی اور یہ گارڈن بن رکھا ہے ادھر ادھر آگے گارڈن بن رہا ہے یہ بیٹھنے کے لیے یہ سارا لگ لگ ادھر گھاٹ ہیں ادھر پہاڑی بلکل تو بلکل ایکانت ہے جی کوئی یہاں اتنا راشن نہیں ہے اور بہت شاندار بڑی لیک ہے جی تو یہ ہے جی پیڑ ہیں بہت اچھے لگے ہوئے بھرگت کا پیڑ بھی ہے ادھر یہ سفیدے کے بہت بڑے پیڑ ہیں یہ اوپر بنا رکھا ہے یہ ساری لیک ہے یہ لگ لگ گھاٹ ہیں یہ لگ لگ گھاٹ بنے ہیں یہ دیکھیں یہ سارے بن رہے ہیں کنسٹرکشن ہے ابھی ہو رہی تو یہ ایسے شتریہ یہ ادھر شہر ہے جی یہ سارا ہے فائس آگر لیک اچھی لیک ہے جی اور شاند ہے بلکل اجمیر سے چار کلومیٹر دور تو ٹھیک ہے ساتھیوں چلتے ہیں ہم آج جمیر میں چلتے چلتے آگئے ہیں جی گورنمنٹ میزیوم میں جمیر ہے اکور کا قلعہ یہ اکور پورٹ بھی کہتے ہیں ایسے یہ اچھلی پندرہ سو ستر میں اکور نے بنانا سٹارٹ کیا تھا تو سٹیٹ میزیوم ہے جی اس میں پندرہ سو ستر میں جیسے بنانا سٹارٹ کیا تو اس کے بعد یہاں پہ اکور جب درگاہ شریف میں اپنا ماسہ ٹیک نہیں آتے تھے تو یہاں ریسٹ کرتے تھے اور یہ اس کے بعد اب اجمیر گورنمنٹ نے میزیوم بنا ریا سٹیٹ گورنمنٹ میزیوم ہے یہاں پہ اور یہ یہاں پہ ہی یہ جگہ ہے جہاں سلیم رہتے تھے جو کی جہاں گیر کو سلیم کہتے تھے اکور کے بیٹے سلیم جہاں رہتے تھے اور کہہ رہے ہیں جی یہ وہ جگہ ہے جہاں سے انہوں نے فرمان آرڈر کیا تھا اسٹ انڈیا کمپنی کو جب اچھلی جہاں گیر جو سلیم تھا ٹھیک نہیں ہو رہے تھے تو جہاں گیر کو جب اسٹ انڈیا کمپنی کے ڈاکٹر نے ٹھیک کیا تو اس نے جہاں سے ٹریڈ کرنے کا اسٹ انڈیا کو سٹیفگیٹ یہی سے دیا تھا تو یہ وہی قلعہ ہے جہاں سے اسٹ انڈیا کمپنی کو آرڈر ملے اور وہ انڈیا میں داخل ہوئی تو یہ قلعہ ہے اجمیر میں تو یہ بھی ایک پوٹیکٹیو مونومنٹ ہے جی یہ جو قلعہ ہے اس کا اچھلی اندر سے ویڈیوگرافی علاو نہیں ہے یہ ایک پوٹیکٹیو مونومنٹ ہے یہ تو یہ ایک پرانی بیلڈنگ ہے جس کی رینوبیشن چل رہی ہے تو کہتے ہیں ادھر اکبر کے سینک بغیرہ گھوڑے رہتے تھے اس کے بعد مراٹھوں نے کبجہ کر لیا تو ان کی کوٹ بغیرہ لگتی تھی تو کرافی پرانی بیلڈنگ ہے اب رینوبیشن کا کام چل رہا ہے لیکن یہ پوٹیکٹیو مونومنٹ ہے سلام پوٹیکٹیو مونوون